سانیہ مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات میں پیش رفت باسٹ پولیس افسران و اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا تمام اہلکار سانیہ مورل ٹاؤن کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے کاتل دور نے زندگی کی ایک اور دور کاٹ دی بادت کولونی میں پتنگ کی دھاتی دور سے نوجوان جام بھک ہو گیا لالہ زر کولونی اٹھارہ سالہ قدیر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کھمبے پر پھنسی دھاتی دور نوجوان سے لپٹ گئی بری طرح جھلسنے والا قدیر ہسپتال منتقلی کے دوران ڈم توڑ گیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو کی قطر پلانا لازم پولیو کے سامنے آنے پر منجاب حکومت کے ہنگام اقدامہ تیجی ہیلس پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے الگ سے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کی منظوری کل سے لہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیر اللہ پنجاب خود بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کریں گے وزیر اللہ پنجاب کہتے ہیں صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مانیٹرینگ کروں گا فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کا معاملہ مقتولین کا پوسٹ موٹر مکمل لاشے گھر منتقل کر دی گئیں ملزم مقصود کے خلاف دو مقدمات درج قتل اقدام قتل اور پولیس پر فائرنگ سمیت دہشتگردی کی دیفات شامل سی سی پی او بی اے ناصر اور سی ٹی او لیاکت علی ملی کی جنرل ہسپتال آمد زخمی پولیس ملازمین کی آیادت کی بولے پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اہلکار نگوی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے مناوہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجلی کی تارے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنی باراتیے موبائل جیب میں رکھیں ہربنسپورہ کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر فرار ہو گیا وارداد کی فوٹیج حاصل ہو گئی ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پرچہ اٹھ ہونے کا معاملہ دو سرکاری افسران سمیں تین افراد گرفتار ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فروخت دیا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے پی پرچہ وصول کیے ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکھٹا کرنا شروع کر دیا نواز شریف کا جنہ اسپتال میں تیسرا روز شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کی عادت کی لگی کارکن ہسپتال میں جمع رہنماوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور شہباز شریفی کارکنوں کو نواز شریفی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل بولے نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں دعاوں کی بے حد ضرورت ہے مریم نواز کہتی ہے میاں صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے سہت سے متعلق تشبیش کا اظہار کیا ہے حسن نواز کی اہلیہ کی بھی جنہ اسپتال آمد نواز شریف کی عادت نواز شریف کی سگر اور بلڈ پریشر نورمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں ردوں بدل کی ہے پی آئی سیو سرویس اسپتال کی ریپورٹس مل گئی میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپل جنہ اسپتال عارف دمول کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایمیس جنہ اسپتال ڈاکٹر آسیم حمی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے ماعیشت کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں ماعیشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحافظات ہیں وزیر مملکت بڑائی ریمنیو حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کیے گئے وعدیں پورے کریں حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندی کابل منظمت ہے پیپرز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کرے گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتزہ کی پی پی رہنماؤں کے حمراہ گل بگ میں پریس کانفرینس لیف پارٹنر سکولز تعلیمی بورڈ سے ریجسٹرڈ نہیں نوی اور دسوی کے طلبہ کی امتحانی فیس جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے فیس جمع کروانے سے روک دیا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز مرچ 110 روپے ٹیمارٹر 80 روپے لہسن 135 روپے کلو فروخت ادرگ 160 روپے فروخت ہونے لگا سبز دھنیا بھی 30 روپے کلو ہو گیا میمبر پرائس کنٹرول کمیٹی کا گلچن راویت وار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائز آنیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال بگنج کے علاقہ امیر روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ٹوٹی پھوٹی سڑکے اور گندگی مکینوں کے لیے اضاف بن گئی سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نواند ایلیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ قومی کمیشن پر آئے بین المذاہب مقالمہ کا اجلاس پچیس فروری سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے انعقاد کا اعلان اتلی روم سے پادر بینا ڈریکٹ کی قیادت میں بافت بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسی مقدوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر انوارالحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت وزراء شریک ہوں گے ہمدان ایبک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیول بریکر سے شکست وفاقی وزیر مملکت حماد ازہر اور یو ایس کانسلیٹ کی خصوصی شرکت کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے بیدیا روٹ کے تاجر بھی انجومن تاجران لاہور میں شریک شمولیت کے موقع پر شاندار تقریب مرکزی رہنماؤں کا شاندار استقبال صدر انجومن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے مین بازار بیدیا کے تاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے سیویل ایویشن کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کامران ملک کی والدہ کی نماز جنازہ آدھا سینئر صحافی سیویل ایویشن افسران اہم شخصیات سمیت عزیزو اکارب کی کثیر تعداد میں شرکت شہر کو پھولو اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلین میلے ٹھیلے، آتش بازی، میوزیکل شو، برڈ شو اور میراثن مقابلے جس نے بہارہ کی تیاریاں زلہ انتظامیہ نے شریول جاری کر دیا سترہ پروری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیبل کے پروگرام پائنل پنجاب یونیورسٹی میں چائنیز کے لیے رنگا رنگ تقریب وورسیز چائنیز اسوییشن میمبران کی کثیر تعداد میں شرکت سدائی میو پورم کے زیرے تمام برائیون روڈ پر شادیوں کی پروبکار اجتماعی تکری پچاس دلہنیں پیا گھر صدار گئیں ہر دلہن کو قیمتی جہیز بھی دیا گیا باقے جنہ اوپن ائر تھیٹر میں فیض امن میلا نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگہ کر ساما بان دیا رنگا رنگ میوزیکل پرپورمیسز نے حاضرین کے دل محلیے اور رنجیم بھوار کا رکس بادلوں کی موسم سے مسلسل چھیڑ کھانی شہر میں وقفے وقفے سے بوندہ باندھی تھنڈی ہوایں چلنے سے تھنڈ بڑھ گئی محکمہ موسمیات نے بادلوں کے مزید برسنے کی پیش گوئی کر دی